میں گزارش کر رہا ہوں جناب زفر نصیر آفادی صاحب سے تشریف لائیں آپ حضرات سے گزارش انہار سلواز سے استقبال کریں حضرات السلام علیکم سب سے پہلے آپ سب کو یہ جشنگ مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت جلدی سے اور جیسا کہ یہ جشن ہو رہا ہے تو جس نے یہ جشن کیا وہ بھی جو یہاں پر آئے وہ بھی اور سب ہی شورا کرام خابل تعریف ہیں جو یہاں پر موجود ہیں اور یہ ان لوگوں کو جواب ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاعر صرف پیسے کے لیے پڑھتے ہیں میں چار مصرے پیش کر رہا ہوں ان تک میری آواز ضرور پہنچنی چاہیے بتو رہے خانس سنیں پوری توجہوں حامیر بھائی موٹھائی اپنا سنویے شیئر ایک بات دروت پڑھیں آپ حضرات اگدم غور سنویے آپ سنیں بتو رہے خانس جزاک اللہ بتو رہے خانس سنیں کیا کہنے کیا بہت شکریہ بتو رہے خانس ایک بار آپ حضرات دروت پڑھیں اتنا وقت کام ہے کہ پس کیا بتایا جائے سنیں بتو رہے خانس سنیں پاک دولت جو ہو گئے گمراہ پاک دولت جو ہو گئے گمراہ حق دکھا دے انہیں میرے اللہ حق دکھا دے انہیں میرے اللہ زر پرستوں کو کوئی بتلا دے زر پرستوں کو کوئی بتلا دے آج ہے جشن فی سبی اللہ زر پرستوں کو کوئی بتلا دے جا کے اخباریوں کو بتلا دے کوئی اخباریوں کو بتلا دے آج ہے جشن فی سبی لی اللہ آج ہے جشن فی سبی لی اللہ حضرات دیکھئے وقت کم ہے اور میں نے سارے شیر یہیں کیلئے کہیں ہیں بلکل نئے میں پیش کر رہا ہوں پطور خاص آپ سماعت کریں انیز بھائی اب ادھر دیکھیں آپ ورنہ دو گھنٹے اکیلے پڑھیں گے ہم بطور خاص انہیں جیسا کی مجھے بتایا کہ یہاں انیز بات کے آس پاس یہاں پر مولا چاہنے والوں کی بستیاں ہیں جیسے ان کے نام یہ لکھے ہوئے ہیں تو اس کچھ اس حوالے سے آپ شیر پڑھیں تو میں نے چار میں سے کہے ہیں بطور خاص سماعت کریں اس لیے کہ مولا کا ذکر ہی ایسا ہے کہ کوئی کہیں بھی ہو لیکن یہاں آ کر ضرور مل جاتا ہے اب میں پیش کروں بطور خاص سنیں کون یہ سچ بتائے گا ہم کو بطور خاص سنیں کون یہ سچ بتائے گا ہم کو لطف محفل میں آئے گا ہم کو لاکھ بکھرے ہو ہم علی والے لاکھ بکھرے ہو ہم علی والے جشن مولا ملائے گا ہم کو لاکھ بکھرے ہو ہم علی والے جشن مولا ملائے گا ہم کو جشن مولا جو شیر پڑھ رہا ہوں نہ یہ یوٹیوب پہ کہیں ملے گا نہ فیس بک ملے گا یہ یہی کے لئے کہا ہے یہی پڑھ رہا ہوں بہت طرح خاص سنیے اور اب تک جتنے بھی آپ نے سنیں وہ سب یوٹیوب پہ ملیں گے فیس بک ملیں گے زفر نظیر آباد ایک شیر صرف یہیں ملے گا اس کے بعد بھی یوٹیوب پہ ملے گا آپ صلوات پڑھ گئے میں شیر نئے بھی پیش کروں بطور خاص سنیں بطور خاص سنیں بطور خاص سنیں منایا جائے جشن میں جشن کے وارس کو بھلایا جائے جشن میں جشن میں جشن میں جشن کے وارس کو بھلایا جائے صرف مولا کی محبت میں جو آئے ہیں یہاں صرف مولا کی محبت میں جو آئے ہیں یہاں حوصلہ ایسے سکن ور کا بڑھایا جائے حوصلہ ایسے سکن ور کا بڑھایا جائے اور حضرات بہت دیر سے آپ ہم شیر پڑھ ہیں ہیں اور آپ خوش ہوش ہو کے یہ دیکھئی آگے یہ ہمیں پتا اب نہیں چلتا یہ تاریخہ ہم کو ملا کہاں سے اگر میرے مولا نے نہ بتایا ہوتا میں پیش کر رہا ہوں آپ بطور خاص سمات کریں ابھی تک جو خاموش بیٹھے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور داد دیں گے بھلے پیسے نہ دیں لیکن داد ضرور دیں بطور خاص پوری توجہ چاہتا ہوں بطور خاص حسلائے سے سخنور کا بڑھایا جائے شیر دے بلنے پڑھے شیر دے بلنے پڑھے تحفے دیئے مولا نے بتا رہے خاص سنیں شیر دے بل شیر دے بلنے پڑھے تحفے دیئے مولا نے اس حقیقت سے کبھی مو نہ پھرایا آجائے شیر دے بلنے پڑھے بلنے پڑھے توہ سے دیئے مولا نے اس حقیقت سے کبھی مو نہ پھرایا جائے یہ بھی شیر بطور خاص سمات کریں پوری توجہ چاہتا ہوں کہ اس عمل نے میرے مولا کے کیا ہے ثابت سنیں بتا رہے خاص اس اس عمل اس عمل نے میرے مولا کے کیا ہے ثابت نام شبیر پہ دولت کو لٹایا جائے نام شبیر پہ دولت کو لٹایا جائے ایک فرمایش بھی ہے میں پڑھے دے رہا ہوں نہیں نہیں دوبارہ نہ پڑھو ایک مطلعہ دو شیر میں پڑھے دے رہا ہوں زیدارت بھائی کی فرمایش پڑھے دے رہا ہوں اس لئے کچھ فرمایشیں ایسی ہوتی ہیں جو پیٹ میں رہتی ہیں لیکن یہاں موجود ہے ہمارے باہر یہ میں پیس ہوں بتا رہا ہوں سن کے نارے ہے در اب جتنے لوگ بیٹھے ہیں انہیں بولنا پڑے گا سن کے نارے ہے در مو بھولائے بیٹھے ہیں اب دیکھیں آپ کو بولنا پڑے گا سن کے نارے ہے آمیر بھائی مسکرائیے سن کے نارے ہے در مو بھولائے بیٹھے ہیں سن کے نارے ہے در اب مسکرائیں گے اب انشاءاللہ سن کے نارے ہے در مو بھولائے بیٹھے ہیں چھوٹے لگ گئی دل پر مو بھولائے بیٹھے ہیں کیا موقع سے مصرہ نکلا ہے چھوٹے لگ گئی دل پر مو بھولائے بیٹھے ہیں ساں دیکھئے یہ محفل ہے اس میں کوئی ہم لوگوں کی لڑائی نہیں ہو رہی ہے یہ محفل ہے یہاں اگر نہیں بولیں گے تو بولیں گے کہاں پھر چھوٹے لگ گئی دل پر چھوٹے لگ گئی دل پر اگلی میری میں آپ کا نمبر آئے گا چھوٹے لگ گئی دل پر مو بھولائے بیٹھے ہیں رات بھر میرے گھر پر جشنے آلے احمد تھا شیخ جی مگر دن بھر مو بھولائے بیٹھے شیخ جی مگر دن بھر جب صدائے من کن تو گونج اٹھے میدان میں لوگ کچھ اسے سن کر مو بھولائے بیٹھے ہیں لوگ کچھ اسے سن کر مو بھولائے بیٹھے ہیں جب کسی جن پہلے سے دوسرے کو پوچھا ہے بولا تیسرا آ کر مو بھولائے بیٹھے ہیں بولا تیسرا آ کر مو بھولائے بیٹھے ہیں سارے شیخ چھوڑتے ہو جب جی جتنے بھی شیخ ہیں صرف دو شیخ میں پیش کروں وقت کا خیال لگتے ہوئے بطور خاص اس لیے کہ اس وقت یہ شیخ بہت ضروری ہیں جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے ماحول ہے اس وقت دشمنوں کو جہاں سے جواب ملنا ہے وہ ایران اور ایران میں آیت اللہ خامنائی صاحب اب جتنے یہاں پر آیت اللہ خامنائی صاحب چاہنے والے ہیں وہ انہیں بتا دیں کہ صرف ایران خم میں صرف ایران میں خامنائی صاحب کے چاہنے والے نہیں رہتے بلکہ بھدرسہ میں بھی ہیں اور یہاں سے آپ اپنی آواز بلند کر کے لپے خامنائی کہیں گے بطور خاص بطور خاص پوری توجہ خامنائی اکبر ہے بطور خاص پوری توجہ آپ نہیں بولیں گے بولے گا کون خامنائی اکبر ہے جب یہ بولے ناصر اللہ خامنائی اکبر ہے جب یہ بولے ناصر اللہ تب سے دشمنیں رہے بر مو پھلائے بیٹھیں لباک یا حسین لباک یا حسین میرا کہلے کے برابر سب کی آواز نہیں آ رہی لباک یا حسین لباک یا حسین لباک یا سستانی لباک یا سستانی لباک یا خامنائی لباک یا نصر اللہ لباک یا حضب اللہ لباک یا حضب اللہ لباک یا حسین لباک یا حضب اللہ لباک یا حضب اللہ لباک یا حضب مو پھلائے بیٹھیں لباک یا حضب اللہ فائٹ ہاؤس کے اندر مو پھلائے بیٹھے ہیں سب سے دشمانے رہے بر سب سے دشمانے رہے بر مو پھلائے بیٹھے ہیں اور ہم ایران کو ختم کر دیں گے شیعوں کو ختم کر دیں گے عربین میں پہنچنے نہیں دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے وقت تو نہیں ہونا سب بتاتے کیا کیا کر دیں گے لیکن میں ان کا جواب بتا رہا ہوں کہ کب تک یہ بولتے ہیں کب تک جب تلک تھے چوپ رہے بر خوب بولے اہل شر مطور خاص سنیں جب تلک تھے چوپ رہے بر خوب بولے اہل شر جب بدل دیئے تیور مو پھلائے بے کامنائی حق پر ہیں جب یہ بولے نصر اللہ تب سے دشمنے رہے بر مو پھلائے بیٹھے ہیں کامنائی حق پر ہیں جب یہ بولے نصر اللہ تب سے دشمنے رہے بر مو پھلائے بیٹھے ہیں تب سے دشمنے رہے بر مو پھلائے بیٹھے ہیں خوب بولے اہل شر جب تلک تھے چوپ رہے بر جب بدل دیئے تیور مو پھلائے بیٹھے ہیں اور بطور اخواد مختب پیش کر رہا ہوں سارے شیر چھوڑتے ہوئے مختب میں جو لوگ ابھی ساتھ نہیں آئے ہیں وہ انشاءاللہ مختب ہیں ساتھ آ جائیں گے ورنہ وہ فس جائیں گے بطور اخواد مختب پیش بطور اخواد کہ اے زفر زمانے میں جو بھی حق کے دشمن ہیں اپنے آپ کو یہ جال سے باہر نکال لیجئے اے زفر زمانے میں جو بھی جو بھی حق کے دشمن ہیں میری منخوابت سن کر مو پھلائے